اور بلٹنگ کی شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں 36 کڑ سے یہ بڑی خبر ہے جہاں پر ننکی رام کبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مکہ منتری پد کے امیدبار ہیں اور ننکی رام کبر نے اشاروں اشاروں میں یہ دعویٰ کیا ہے بی جے پی کے سی ایم چہرے کو لے کر دیا بیان کون مکہ منتری نہیں بننا چاہتا یہ ننکی رام کبر کہہ رہے ہیں اعلیٰ کمان کے عدیش اور ودہائکوں کی پسند پر نربھر کرتا ہے رامپور ودانسطبہ سیٹ سے ننکی رام کبر کو ٹکٹ ملا ہے اور 36 کڑ میں بھی چہرہ تیہ نہیں ہے اس بیچ ننکی رام کبر نے اشاروں اشاروں میں کہہ دیا کہ کون مکہ منتری نہیں بننا چاہتا ہے کہ جو بھی مکہ منتری بنے گا میرے سے چھوٹا بنے گا عمر میں چھوٹا بنے گا ساہت ہو سکتا ہے یوگیت میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن عمر میں تو ضرور چھوٹا بنے گا یہ مکہ منتری میرے چاہنے نہیں چاہنے سے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ہر آدمی آگے بڑھنے چاہتا ہے اب میں بولوں گا بیرائکوں کا پسند نہ آئے تو کیا فائدہ اور ہمارے سیوگی انکوش اس وقت جڑ گئے ہیں زارہ جانکاری کے ساتھ انکوش پہلے تو کوئی بول نہیں رہا تھا بہت سادہ مکہ منتری کون ہوگا لیکن اب اشاروں اشاروں میں ٹکٹ ملنے کے بعد لوگوں کی جو مہتوکان شائع ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں دیکھیں نشچے طور پر لوگیں جس طریقے سے اب پور منتری ننکی رام کور کا بیان سامنے آیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ ننکی رام کور تو ہے کہیں نہ کہیں اکچھا رکھتے ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں آپسو کی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جس طریقے سے چناؤوی ماحول تیار کیا گیا اس میں اس پاسٹو طور پر سی ایم کا چہرہ کون ہوگا یہ نہ ہی بتایا گیا ہے نہ ہی کہا گیا ہے ساموہے کا نیترتوں پر چناؤ لڑا جائے گا کمل کے پھون پر چناؤ لڑا جائے گا ایسا پر چار پرشار کیا جا رہا ہے لیکن رام پور سے برتبان کی بیدھائی بھی ہے ننکی رام کور اور سب سے مہتوکان بات یہ ہے کہ چھتیز گڑھ میں پچیاسی بیدھان سمات رتیاشیوں کی سوچی جو بھارتی جنتہ پارٹی نے جاری کی ہے اس میں سب سے عمر دراز کینڈیڈیٹ ہے ننکی رام کور اور ان کے دورہ اگر اس طریقے کا بیان آتا ہے تو سوہبابک ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی سی ایم بنے گا وہ عمر میں ان سے چھوٹا ہوگا لیکن اگر عمر میں ان سے چھوٹا ہوگا تو سوہبابک ہے ان کو بھی موقع مل سکتا ہے سینی آیٹی کے طور پر بھی انہوں نے یہ دعویٹ ہو کہا لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں کہوں گا یا میں اپنے آپ کو پروزیکٹ کروں گا اس کے بعد اگر بیدھائکوں کو بیدھائکوں کو پسند نہیں آتا تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فیلال اس پس روپ سے انہوں نے اپنی جو اکچھا ہے وہ جاہر جرور کر دی ہے کہ وہ عمر دراز ہے کافی لمبا انوبہ ان کو راجنیتی کا ہے چھتیزگڑ کی بھارتی جنتہ پارٹی کا ان کو انوبہ ہو ہے کافی لمبے سوہے سے وہ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں چھتیزگڑ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے دواران گرہ منتری جیسے پد وہ سمال چکے ہیں تو اس حبابک ہے وہ مکمنتری بننے کی اکچھا بھی رکھتے ہیں چونکہ عمر کے اس پڑاو میں ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اکچھا جاہر کی ہے لیکن اس بیان کے اگر معنی نکالنے کی اگر بات کرنا تو اس حبابک طور پر اگر ننکرام کبر کے اس بیان کو یا پچھلے جو کئی طرح کے بیان انہوں نے دیئے ہیں ان کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو ننکرام کبر کا یہ پہلا بیان نہیں ہے جو سرکھیوں میں ہے اس کے پہلے بھی وہ کئی طرح کی باتیں کر چکے ہیں کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بیدھان صاحبہ کے ستر کے دوران وہ کانگریس سرکار کی تاریف کرتے نظر آئے ہیں مکمنتری کی بھوپیج بگل کی خود تاریف وہ کرتے نظر آئے ہیں اور یہ جو تاریف ہیں یہ سارب جن ایک طور پر کی ہیں انہوں نے کہ ایسا نہیں کہ کوئی سیشن چلتے ہوئے انہوں نے اندر کوئی بیان دیا ہو تو وہ بات اندر ہی دبی رہ گئی پور میں نیتا پرتیفکش رہ چکے ہیں اور کدھاوڑ نیتا بی جے پی کے بہت سپاگت ہے آپ کا نیوز سٹیٹ پر درمڈال کاوشک جی اور ننکی رام کبر آپ کے سب سے برشت نیتاؤں میں سے ایک اس وقت 36 کڑ میں ان کو ٹکٹ دیا گیا اور وہ اشاروں اشاروں میں یہ دکھا رہے ہیں کہ مکمنتری کے دعویدار وہ بھی ہو سکتے ہیں اگر بیدھائکوں کی پسند چلتی ہے تو دیکھیں ننکی رام جی ہمارے بریشت نیتا ہیں بدفردیس کے سمیہ سے چناؤ لڑ تیار ہیں اور آج بھی ان کی سکریتہ بنی ہوئی ہے اور سمیہ سمیہ پر اپنا بیان دیتے رہتے ہیں لیکن جو پائٹی کے جو سسٹم ہے پردھتی ہے ننکی رام جی کو بھی معلوم ہے ہمارے اور ہم سب کو بھی معلوم ہے تو اس سارے اس ساروں پر کیا بات ہوئی یہ تمہیں نہیں بتا سکتا لیکن جو سسٹم بنا ہوئی اس ادھار پر ہی پائٹی چلتی ہے اور پائٹی اسی ادھار پر چلے گی کہ یہ بہومت آئے گے بہومت آنے کے بعد میں ہمارے کون بنیں گے کیا ہوگا اس کے ریپیٹر کو کوئی پرلیچٹ آئیں گے اور آنے کے بعد میں سکریں گے لیکن ہمارے بریشت نیتا ہے سمیہ سمیہ پر بیان دیتے رہتے ہیں درمزاد جی آپ بھی ہیں تو آپ بھی کیا آپ نے آپ کو اس بہومت آنے کے بعد میں دیکھنا چاہیں گے آگے ایسا ہے میں پارٹی کا صفاحی ہوں گے اور مجھے پارٹی نے جو آدھے سائش کا دیا ہے میں وہی سر پر آ رہا ہوں پارٹی جو آدھے اس کرے گے ہم کریں گے لیکن ننکی رام کمر جب آج بی جے پی میں پچھتر پلس فارملی کی بات ہوتی ہے وہ اسی سال کی عمر میں جب ان کو پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے وہ بڑے بڑے منتری پت پر رہ چکے گریہ منتری رہ چکے ہیں پردیش کے تو ظاہر بات ہے کچھ تو پارٹی کے ذہن میں بھی ان کے لیے ہوگا کہ جب اب اس عمر میں ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے ان کی برشتہ کو سممان دے رہی ہے پارٹی تو کچھ ان کے لیے سوچا بھی ہوگا پارٹی نے اسی سال کی بات کرنے نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ننسی رام میں ابھی بھی دوڑ بھات کرنے میں کام کرنے میں میں سمسطہ کو تاہی نہیں بڑھتے اور جیسا ہیوہ کام کرتے ہیں وہ پوری اسی سمسطہ کے ساتھ میں کام کرتے ہیں تو سبھاوی کرپ سے پارٹی اس کو پھٹے مرمزہ جی ایک چہرہ آپ کے جو رہے اتنے سال تک مکہ منتری کے روپ میں رامن سنگھ ان کو لے کر رائے بڑی بٹی ہوئی نصر آتی ہے ان کو لے کر یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ ہمارے اگلے چہرے ہو سکتے ہیں ایسا کیوں ہے جب کہ ان کو بھی تو ٹکٹ دیا ہے وہ بھی تو اس ریس میں ہو سکتے ہیں یہ ایک مت کیوں نہیں ہے ابھی آپ نہیں اس میں مت کی بات نہیں ہے جن کو پارٹی کا سرعتنہ ادھار بھٹ معلوم نہیں ہے وہ اس بات کو کریں لیکن ہمارے یہاں بنا ہوا ہے چیدھائک کل کی بیشت ہوگی پر وچھا گائیں گے باتشیت کریں گے اور اس کے بعد میں تنیتہ پر کریں گے اس میں ایک رائے اور دو رائے کا تو پرس نہیں نہیں اٹھتا چلی جب بات ودھائکوں کی ہو رہی ہے تو ودھائکوں میں کیا آپ اپنی اچھا بھی ظاہر کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹ تو کوئی بھی ہو سکتا نا اگر ودھائکوں کوئی چننا ہے پارٹی جو ذمہ داری دے گی وہ تو آپ نے بھائیں گے لیکن جب بات ودھائکوں کو تیہ کرنے کی آئے گی تو اس میں کیا دھرم لال کوشک بھی اس ریس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اگر پارٹی سطح میں آتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو مکھمنطری کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں کسی کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا مونگیری لال کے حسین سطح سے دیکھنے کے جورت نہیں ہے یہ اتھار سمجھ جانا چاہیے اور میں کوئی نیا نیکٹی نہیں ہوں میں تو اس ریسے پارٹی کے سام کر رہا ہوں اس لئے کون کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا پارٹی جو چاہیے ہوگا نہیں یہاں تو آپ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا ودھائک تیہ کریں گے تو ودھائکوں کے سامنے تو آپ کو آپشن ہو سکتے ہیں نا درملاد کوشک ہے ننکرام کا ایسا ہے آپ تھوڑا سا دھیرہ جرکھیں ابھی تو پورے پرکیاسیوں کا ٹکٹ بھی تہری ہوا ہے پھر جیت کر کے آنا ہے دوسرا ٹکٹ لینا پہلے پڑھا ہوئے جیت کر کے آنا دوسرا پڑھا ہوئے اور جو بننا ہے وہ تیسرا پڑھا ہوئے دوسرا پڑھا ہوئے ہیں آپ لوگ دوسرا پڑھا کا آپ ذکر کر رہے ہیں چلی شکریہ دھرملاد کوشک جی جڑنے کے لیے اور باتشویت کرنے کے لیے تو یہاں پر ننکرام کور نے ایک بیان دیا اس کو ان کا پرسنل بیان بتا گیا ہے